شنیوار کو مراد آباد بکاس پرادی کرن کاریالے پہنچے کسانوں نے بھومی ادھگرن کو لے کر پرادی کرن کی اپادی اکسے وارتہ کی اور کسی بھی طرح سے بھومی ادھگرن کو رد کرنے کی مانگ کو دورایا جس پر پرادی کرن کے اپادی اکس دوارہ کہا گیا کہ وہ سہمتی کے ادھار پر ہی بھومی کا ادھگرن کرنے جا رہے ہیں کسی بھی کسان کی جمین کو جوردستی نہیں لیا جا رہا ان کی سہمتی کے ادھار پر وہ جمین خرید رہے ہیں کسانوں دوارہ تین گھنٹے تک چلی بارتا کے آخر میں جمین نہ دینے کی بات پہ ہی ابھی تو کئی پانی جوں گھتے ہیں اور کنبا دوبا کیوں کہیں بھی نہیں پہنچے کچھ بھی نہیں پہنچے دی بارتا ہوئی یہ کیا رہا ہے کچھ بھی نہیں اکیس تاری کا ہم نے الٹی میٹم دے دیا اور وہ اپنی بات پہ جدبہ ہے ایک پرکار سے کہ ہم جو ہے جو مکان کسان کے جو بنا رہا ہے اپنے کھیت میں بنایا گا کہیں بھی بنایا گا یا ابھی فیلحال میں کسی نے مکان بنایا ہے وہ اسے توڑا جائے گا ہم نے کہہ دی ایسا کچھ نہیں ہوگا نہ توڑن دے اس مکان کو کھیت پہ جا رہا تو بنایا گا اپنے کسان اپنا بنایا گا جب اپنے بچوں بسائے گا اپنے کھیت میں تو بنا رہا ہو کسی کے کھیت میں ان کا کھیت توڑا ہی ہے وہ جب نہ ہم نے یہ کہہ دی کہ کسان جب جمین دے ہی نہیں لیا ستر پرچیسد کسانوں کا اسی پرچیسد برود ہے اور کمیشنر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ستر پرچیسد ڈی ایم صاحب نے بھی کہی ہے ستر پرچیسد اگر کسان کا برود ہے تو وہ جمین نہیں لی جائے گی آج اسی پرچیسد کسان کا برود ہے تو کسان کسی کی وقت پہ بھی جمین اپنی دینے کو تیار نہیں کوئی چھوٹا موٹا ہوگا بھلے بیسے سو پرسنٹ ہندہیڈ پرسنٹ ہے برود تو جب ہندہیڈ پرسنٹ برود ہے تو پھر آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہی کیا اگر یہ نہیں مانے اپنی جد پہ رہے تو ہم لوگوں نے گیاپن دیکھ رکھا 21 تاریخ میں یہاں بہت بڑا آندولن ہوگا پورے جلے کا خالین کسانوں کا نہیں پورے جلے کے کسانوں کا یہاں پہ آندولن ہوگا آج ہم بکاس پرادی کرن مرادواد کے کارالے میں آئے اور یہاں انہوں نے پرادی کرنے یوجنہ بنائی ہے گیارے گاؤں کی جمین ادھگرین کرنے کی جب سے یوجنہ بنائی ہے اس گیارے گاؤں کے کسان لگاتار اس کا بیروت کر رہے ہیں اور یہاں پر آپتی جمع کی ہیں ان کی بلدوں پہ بہتر سو دش کسانوں نے آپتی جمع کر دی ہیں باقی آپتیاں ڈاگ دوارہ آئی ہیں پہلے ڈی ایم صاحب سے کمیشنر صاحب سے وارتہ ہو چکی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر کسان نہیں چاہتے تو جمین ادھگرین نہیں کی جائے گی آج بیشی سے سامنے بیٹھ کے چند لوگ یہاں آئے تھے زیادہ پوری بھیڑ کو بولانے کی جرط نہیں سمجھی تھی اور انہیں گیاپن دیا گیا ہے کہ یہ یوجنہ نرسٹ کی جائے اگر یہ یوجنہ نرسٹ نہیں ہوتی ہے تو 21 تاریخ سے پہر یہاں پر دھرنا لگے گا اور ہم اس کا بیرود کرتے ہیں کہ یہ یوجنہ کسان ہیت میں نہیں ہے کسان کو اپنی جمین دینے کے بعد اس میں بھاری نقصان ہوگا اور ان سے یہ کہا گیا ہے اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی ایک دو آدمی کو الگ الگ بلا کر توڑنے کی بات نہ کی جائے جو بھی کوئی بات ہو تو شاموہیک بات ہو اور لرست کرنے کے بعد اگر ان کی کوئی بات ایسی آئے گی کوئی بکلپ لوننے کی تو اگر کوئی کوئی شیمی چھیتر آنوپ جاؤ بھومی اگر کوئی ہوگی تو اس پہ کوئی چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ 11 گاؤں میں کسان جمین دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کا بھاری بھروت ہے اور یہاں تو 21 تاریخ تک یہ اسے نلست کریں گے انہیں تو یہاں ہماری مجبوری ہوگی دھرنا ہوگا انشت ہوگا اور ہو سکتا ہے دلی کے تیرے مہینے کی طرح یہاں بھاری ویڑ بھی کھٹی ہو جائے تو آج کھنے تو وہیں پرادیگرن پرسیشن دوارہ کہا گیا کہ مرادواد کے سویوجت بکاس کے لیے پرادیگرن کام کر رہا ہے سبھی کا سیوک سربوپری ہے مرادواد کے سنیوجت بکاس میں سبھی کی سہواجتہ ضروری ہے آپ کو بتاتے چلیں مرادواد بکاس پرادیگرن دوارہ صدر بلوک کی گیار اکرام بنچائتوں کی لگبت بارہ سو پچاس ہیکٹیر گھومی کی یادیگرن کو لے کر نوٹس سمچار پتروں کے مادیم سے ڈسپلے کیے گئے تھے جس کو لے کر کسانوں دوارہ لگاتار اپنی مانگ کو رکھا جا رہا تھا شنیوار کو ایک بار پھر کسانوں نے بھارتی کسان یونین کے پدادیکاریوں کے ساتھ پرادیگرن کاریلے پہنچ کر منتھن کیا اور پرادیگرن پرساسن سے بارتا کر اپنی مانگوں کو دھورایا وہیں پرادیگرن اپادیکس دوارہ سبی سے اپیل بھی کی گئی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی بات کرنی ہے تو وہ سیدھے ان کے کاریلے پہنچ کر اپنی بات کو ان سے رکھ سکتا ہے دیکھئے جو مرادباد وکاس رادیکرن کی گیارہ راجس شگراموں میں جو نئی یوجنا کا پرستاؤ ہے اس کے سمند میں کئی کسان ساتھی گنا آجائے ہوئے تھے ان کی تمام شنکائیں تھیں تو ہم لوگوں نے ایک بڑے اچھے اکماؤسفیر میں بیٹھ کر کے ان سے وارتہ کری ہے ان کی جو شنکائیں ہیں ان کو سنا رادیکرن کی اور سے کیا کیا سویدھائیں اور کس کی طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ان کو وستار سے بتایا گیا اور ان کی جتنی بھی شنکائیں تھیں ان کا یسا سنبھو جو ہے اچھے طریقے سے سمحران کیا گیا طرح طرح کی سمجھائیں شکایتیں ان لوگ بتا رہے تھے تو اس کے بارے میں جو ہے ان کو بڑے وستار سے ہم لوگوں نے بتایا ہے اور ان کو یہ بھی اشور کیا ہے کہ آگے کوئی بھی وقتی مطلب اپنی اگر بات کہنا چاہتا ہے تو آ کر کے بیشی کے اس طرح سے سجیو کے اس طرح سے یا ہمارے کوئی بھی عدیقاری کے اس طرح سے ان کو کوئی بات کہنی ہے تو اپنی بات کہہ سکتے ہیں لکھت روپ سے موقع روپ سے اور ہم لوگ جا کر کے کسانوں کے بیچ گاہوں میں بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی ان کی باتیں سنیں گے تو آخر میں بات یہی رہی کہ جو بھی یوجنا ہے اس یوجنا کی انترگت بھومی کیولا کیولا آپسی سہمتی کے ادھار پر لی جائے گی جو بھی بھو دھوارک بھو سوامی اس میں اپنی جمین دینے کو تیار نہیں ہوگا تو اس سے کسی پرکار کی جورد برستی کا آدھگرہن اتیادی کے سمبن میں کوئی بھی جو ہے پلاننگ آدھگرہن کی نہیں ہے جو بھی جمین لی جائے گی وہ آپسی سہمتی کے ادھار پر لی جائے گی اور میں کسان بھائیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں جتنے بھی مرے بھو سوامی ہے اس میں یہ سنگیان میں آیا ہے کہ کئی سارے پرپرٹی ڈیلرز ان کے دوارہ اس طرح کی دسترچار کیے جا رہے ہیں جس سے کئی کسان بھائیوں میں کئی طرح کی برانتیاں فیر نہیں ہیں تو اس پر آپ دھیان نہ دیں آپ کو کسی بھی طرح کی جانکری چاہیے آپ آدھگرہن میں آ کر کے سوامی میرے اس طرح سے اور میرے جو ادھگاری ہیں یہاں پر سچیب شاہب ہیں ہمارے پرماری ارجن ہیں ان سے وارتہ کریں اور آپ کی ساری سنکھاؤں کا حمالان کیا جائے گا اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی ماتوکان کی یوجنہ ہے جس میں پرتیک ورگ لابانویت ہوگا چاہے وہ مول بودھا رکھ وہ بھی لابانویت ہوگا شہر کے جو ہیں گریب ٹپ کے لوگ ہیں وہ بھی لابانویت ہوں گے اور شہر کو ایک اچھا جو ہے نہ کیول آواشی سویدھا ملے گی بلکہ یہاں پر روزگار کے سادھن بھی اتپن ہوں گے اور کئی پرکار کی جو ہیں جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں وستہ اپنا سلدھاؤں کا بھی کاش ہوگا شہر کو ایک سنیوجد نیا شہر ملے گا